آفیس کے مصروف شیڈول اور تھکاوٹ کے بعد ایک خاتون میٹرو بس میں سوار ہوئی اپنے سیڈ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا ریلیکس کرنے لگی اور آفیس کی تھکاوٹ کو اتارنے کی کوشش کرنے لگی جیسے ہی میٹرو بس اسٹیشن سے آگے بڑی ایک صاحب جو کہ خاتون سے کچھ دور بیٹھے تھے انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور زور زور سے باتیں کرنے لگے ان ساتھ کی موبائل کی گفتگو کچھ اس طرح کی تھی کہ جان عبدالغفور بور رہا ہوں میٹرو میں بیٹھ گیا ہوں ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ اب سات بجے ہیں پانچ نہیں بجے میں میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا یار لہذا دیر ہو گی نہیں جان میں شبنم کے ساتھ نہیں تھا میں تو باس کے ساتھ میٹنگ میں تھا نہیں جان صرف تم ہی میری زندگی میں ہو ہاں قسم سے پندرہ منٹ بعد بھی جب وہ صاحب زور زور سے گفتگو جاری کیے ہوئے تب خاتون جو پریشان ہو چکی تھی ایک تو دن بر کی تھکاوٹ گھر کے مسائل اور دوسری طرف سے عبدالغفور صاحب کی میٹھی اور چپڑی باتوں نے اسے اور مزید ٹینشن میں ڈال رکھا تھے وہ خاتون اٹھی اور فون کے پاس جا کر زور سے بولی عبدالغفور ڈارلنگ فون بند کرو بہت ہو چکا اس پاگل عورت کو تم کتنی صفائیاں دھو گے ناظرین اب عبدالغفور صاحب اسپتال سے واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے پبلک پلیسز پر موبائل کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا تو اسی لیے سچ کہتے ہیں کہ پبلک پلیسز پر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس انداز میں کریں کہ وہ آپ ہی تک محدود ہو اور اسی طرح مساجد میں بھی اپنے موبائل فون کو بند رکھا کریں ورنہ آپ بھی چاچے غفورے کی طرح کسی نگرے دن اسپتال سے ضرور واپس آتے ہوئے راستے میں دوستوں کو دکھائی دیں موسیقی